اعوذ باللہ 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 دوسروں سے سکھانے والا دوسروں سے پھلانے والا کیونکہ میرا آج کی تقریر کا موضوع یہ نہیں ہے تقریر نہیں شروعی کہ تھوڑا پانچ پڑھوں گا تاکہ وہ بدل نہ ہو جائے تقریر تو میری لنگر کھانے کے بعد تنمیتی نشست ہوگی تو علم دو طرح کہہیں ایک زبان سے سکھانے والا دوسرا نگاہوں سے پھلانے والا زبان سے ولی سکھاتے بھی ہیں نگاہوں سے پھلاتے بھی ہیں اور اگر کوئی عالم دین مفتی بننا چاہے مفتی کے پاس جائے گا آفس بننا چاہے مولانا اب تو سمت کے پاس جائے گا کاری بننا چاہے استاد القرآن کے پاس جائے گا انگلیش بننا چاہے انگریزی دان کے پاس جائے گا ریاضی سکھنا چاہے ریاضی دان کے پاس جائے گا جو ان سے علوم سکھنا چاہے اس عالم کے پاس جائے گا اور اگر چاہتا ہے کہ نگاہوں سے کوئی پلا کر میرے دل کو دھوڑ ڈالے تو ولیوں کے پاس جانا پلائے گا تو ولی یہ کام کرتے ہیں نگاہوں سے پلانے والا تو لہذا میں نے ایک نیا کام شہولی کیا ہوا اور بتاؤ غوصل عظم کے ماننے والا یہاں کون ہے کوئی ہے انکار پر تا ہے غوصل عظم آج میں ہاتھ دیچے کریں آج میں تمام حضر آباد پورے پاکستان پورے دنیا کے لوگوں کو یہ میڈیا کے در یہ گیٹ سائٹ کے در پوری ویڈیو جائے گی میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں اس میں علماء بھی شامل ہیں غیر علماء ہر انسان جو اس وجد و بستی کے عالم کو انکار کرتا ہے ان سب کو ہی میں چیلنج کرتا ہوں اے لوگوں تم بتاؤ کہ غوصل عظم کیاں محفل کیسے ہوتی تھی میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تم اس کو جھٹلا دو کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے تو یہ امپیری ملیتی کا جبہ میں اتار کے میں سیدھا بن سوڑ چلا جاؤں گا سیدھا بن سوڑ میں سیدھا وہیں چل جاؤں گا اگر جھٹلا دیا لیکن وہ جھٹلا نہ سکیں گے کیونکہ وہ کتابیں میں نہیں لکھی دو تین واقعے پیش کرتا ہوں غوصل عظم کیاں محفل ہوتی کیسے ایک کتاب غوصل جزدانی والفتح اور ربانی سے ترجمہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ غوصل عظم کیاں محفل یہ ہوتی تھی ایک کاری تقریر کرتا تھا اور غوصل عظم رضی اللہ اس کی تفسیر بیان کرتا تھا ایسی تفسیر بیان کرتا ہے کہ سننے والے احران ہوتے ہیں ایک ہی آیتی کئی طرح سے تفسیریں بیان کرتا ہے یعنی تقریر فرماتا ہے بیان فرماتا ہے بیان کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں لوگوں ہم آو کال سے حال کی طرف آتے ہیں یہ کہہ کر آپ فرماتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہہ کر آپ مجمع پر ایک نگاہ ڈالتے تو کچھ لوگ تڑپتے کچھ مرگ بسمیل کی طرح طلبتے کچھ آہو بقا کرتے کچھ روتے کچھ جنگلوں کی طرف باگتے کچھ اپنے کپڑوں کو پھاڑتے اور کوئی بیہوش ہو کر سکتے اور جب جب پروگرام ختم ہوتا احتتام ہوتا ایک دو تین چار ایک ایک محفل ایسی بھی تھی جس میں سے سات میت اٹھائے گئے کوئی ہے اس کا انتارہ وہ کتاب میں نہیں لکھی آؤ بیجت الاسرار کتاب بیجت الاسرار جو غسل آزم رضی اللہ عنہ سب سے مستنند ترین کتاب لکھی ہے بڑے سے بڑا مہلومی جو بیانگت ہے وہ سیف والا باقیہ بن کے لئے وہ چیف والا باقیہ بن کے لئے کہاں سے کیا بھئی وہی کہہ وہ بیجت الاسرار سے کیا تو ہم بھی دو چار باقی بیجت الاسرار سے کر رہے ہیں وہ بھی سمدھتا وہ تم نہیں بیانگی وہ بیجت الاسرار تمام مکتبوں ملتی ہے اللہ مکتب ترینہ دعوستان میں مکتبوں میں دیکھ رہے ہو جا کے وہاں سے بیجت الاسرار کر رہے ہو اگر یہ واقعہ نہ ملے تو میرے پاس نشان لگے ہو رکھیں میں آپ کو دکھا دوں گا بلکل ہیں کیا ہیں بھئی ایک مرتبہ شیخ علی آپ کے خلیفہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ صلی اللہ علیہ محفل ہے آپ اپنے مستنے جس میں بیٹھے ہوئے اتنے میں محفل کے دوران غسل آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ اپنے خلیفہ کے سامنے ہاتھ پانکے کھڑے جاتے ہیں لوگ بڑے ایران ہیں کہ مرید و مشیل سامنے ہاتھ پانکے کھڑا ہوتا ہے یہ کون سے شیخ ہیں غسل آدم کہ اپنے مرید کے سامنے ہاتھ پانکے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن آپ کی حیبت ایسی یہ کسی کی مجال نہیں کہ کس بول سکیں تھوڑی دیر بعد تو شیخ خلیفر ہے ایک کیفیت تاریخ ہے مستی کی کیفیت تاریخ ہے جب وہ ہوش میں آئے وہ صلات و رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے چانے والے میرے خلیفہ تم نے کیا دیکھا عرض کیا اے مرشد حضور کی زیارت فرمایا ہو میرے چانے والے حضور نے کیا فرمایا عرض کیا فرمایا ہے کہ مرشد کے دامن کو نہ چھوڑنا آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ لوگوں تم یہ سمجھتے دیکھے میں اس کے سامنے ہاتھ پان کے کھڑا ہوں جس حسنی کو یہ مراقلے کی حالت میں دیکھ رہا تھا میں محفل کے دوران بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا حضور میری محفل میں تشریف لائے ہیں جب حضور کو آتے ہیں وہ ہم دیکھا میں ہاتھ پان کے ہم سے سامنے کھڑا ہو گیا یہ مراقلے میں کیفیت میں بے ہوشی کے حالت میں دیکھ رہا تھا میں اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا یہ ہاتھ پاننا اس کے سامنے نہیں حضور کے سامنے جب آپ نے یہ بات کہ دی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کپڑے پھٹے لوگ بیش ہوئے لوگوں نے دلنے لگائیں لوگوں نے کپڑے پھاڑے لوگ جنگل بھی را لیے کوئی مروک ہے بس کو کڑپا جب محفل ختم ہوئی تو سات مئیت اٹھائے گئے باوالا بیجت ال اسرا دوسرا واقعہ ایک علامہ ابن جوزی عقید ہے تو اچھا تھے بڑے سر سوفیوں والوں کو تنکید کرنوں کا کام تھا ایک ابو یسف نام کا آدمی کہتا ہے کہ اب اس کی بیٹے کو ترے والد کی ایک بات بتاؤں بولا بتاؤں بولا علامہ ابن جوزی کی بشمی نمازیں پڑھتا رہا ایک دن میں کہا میں غوث پاک کے چانے والا تھا میں نے کہا اے علامہ آج غوث الازم بیفرم چلیں کہا کہ یار چلو میں خود علامہ مجھے سب کچھ آتا ہے چلو کیا تو چلتے ہیں حضور غوث پاک کی بیفرم جا کے بیٹے جب بیٹے گئے ایک کاری میں ایک آیت کو کلاوت کی جسے کہ آپ کا طریقہ تھا آپ نے تفسیر بیان کی اس نے کانویشہ مولانا یہ آپ کو آتی ہے بولا یار محلکہ لے رہے مجھے آتی ہے مولانا دوسری تفسیر بیان دوسری آتی ہے مولانا ہاں بھی آتی ہے تیسری چوتری پانچی جب یہ کہہ کر پھر غوث العظم نے فرمایا اے لوگو آؤ کال سے حال کی طرف آتے ہیں آؤ کال سے حال کی طرف آتے ہیں یہ کہہ کر آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ اور مجمع پر نگاہ ڈالی جو ابو سالم ڈال رہا ہے بس فرق یہ ہے کہ وہ سمندر تھے میں کترہ ہوں وہ غوث العظم سمندر تھے انہوں نے ہی پلایا اور میں کترہ پڑھے کر وہ میں کترہ بھی یہ پدری صدی کے لئے بہت ہے اس زمانے کے لئے سے بہت ہے وہ سمندر تھے میں کترہ ہوں طریقہ وہی یہ نگاہ ڈالی علامہ ابنے جوزی کہتے ہیں جب غوث العظم کی نگاہ مستر تکرائی میں کھڑا ہو گیا اپنی کمیز کو پھارا اور پھینک دیا جو جی علامہ ابنے جوزی نے کمیز کو پھارا پھینک دیا حضور غوثبہ کی نظر تکرانی تھی جو کمیز پھارا کے علامہ نے پھینک دی کونسی کتاب پہ لکھا بھی دوہ سے بولو بیجو سگاہ دکھنا بیجو سرار پہ لکھا لکھا دوہ جی تیسرا واقعہ سنا دوں ایک ابو الحسن اندرسی مولانا بڑے عالمہ دین مفتی حضور غوثبہ کے چانے والے تھے فرماتے ہیں کہ حضور غوثبہ کیا ستتر ستر ہزار کا مجمعہ ہوا کرتا چار ستر دواتے کے لکھنے کے لئے ایک دن میں بہت دیر سے پہنچا بیان شروع ہو چکا تھا اور دس ہزار کے تکرانی مجمعہ سب سے آخر میں جا کے بیٹھ دیا حضور غوثبہ عبادت پر بیان کر رہا تھا میں نے دن میں سوچا نہیں عبادت پر نہ کریں آج تقویے کریں میں نے دن میں سوچا حضور غوثبہ نے تقویے پر شروع کر دیا میں نے کہا تقویے پر نہیں شوق پر بیان کریں انہیں تقویے کے شوق پر بیان شروع کر دیا میں نے کہا شوق پر نہیں آج زود پر بیان کریں انہیں تقویے کے شوق پر بیان شروع کریں میں نے کہا زود پر نہیں آج حضور غوثبہ پر بیان کریں جو جو میں سوچا گیا حضور غوثبہ کو بیان کرتے گے آخر میں ایسا بیان کیا میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے کانوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا اور آخر میں فرمایا او مولانا ابو رسن اتنا کافی ہے یا اور بھی یہ زیادہ تین ہزار کا مجمع ہوگا دس ہزار کے مجمع سے آواز دیتے ہیں اوہ مولانا اتنا کافی ہے یا اور بھی مولانا بودھ سے فرماتے ہیں جب ان کی آواز سارے کانوں سے ٹکرائی میں کھنا ہو گیا میں اپنی قریب کو پھاڑا اتراز کرنے والوں یہ کتابیں پڑھیں ہیں نہیں پڑھیں ہیں پڑھتے ہیں کیوں نہیں پڑھیں یہ کتابیں آپ پڑھنے کے لئے اب میں ایسا واقعہ بیان کرنے چلا ہوں جو تمام مولیوں کو میلنے چیلنج واقعہ بینے لئے آپ پڑھائی کتاب کے لئے کتاب کے لئے نشان لگا کے آرام سے بیٹھا ہوں بھی مجھے یہ بتا ہے کون تو اسے مکتبے سے بجرت و سرار مجھتی ہے اور ان پر مستلن کتابی یہ لکھی ہوئی ہے تاریخ اسی سے باقیہ سارے بیان کرنے چاہے ہیں سو مفتی نے یہ سوچا یار یہ کل کا بچہ تھا اور جناب اللہ یہ غوصل آزم یہ گولی بن گئے اور دنیا ان کے پیچھے اور بھائی کہاں گیلان سے آئے تھے والد کا انتقال رست میں واقعہ سے نظامی میں تعلیم حاصل کی اور کہاں ہمارے دیکھتے تھے کہ کہاں دنیا پیچھے حسد اللہ جس کو نواز دے تھے کون اس سے یہ تو نوازنے کی بات ہے جس کو رب نواز دے رب نے ان کو غوصل آزم بنانا چاہے کون روک ہے اس کو رب دینا چاہے کوئی دنیا مل کے روک نہیں سکتی اس کو رب ہی نہ دینا چاہے دنیا مل کے دلانی ساتھی ان کو اللہ رب نے نواز دیا وہ مولگیوں کے دل میں اکھڑکا ہوئی سو مفتی نے کہا آج ایسا چلتے ہیں مل کر آج ایسا سوال کریں گے جواب بھی نہیں دے سکیں لوگوں میں سامنے وہ ہو جائیں گے شرمندہ ہو جائیں گے کانی ہو جائیں گے گور اب اس کے گول ہو جائے گا کانی خطا ہو جائے ٹھیک ہے چلو بچ سارے تانشوہ پڑے پڑے مفتی چل پڑے آئے جب آئے 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 تو حضر غوصل آدم نے دیکھا ان کو مسکرائے فرماتن کے سینے سے ایک روشنی نکلی اس روشنی کو ان لوگوں نے دیکھا جن کو رب نے دکھا ہے انہوں نے سو مفتیوں کے سینے سے نکلی سارا کا سارا علموں بھول گئے اور ایسی کیفیت تاریوی کھڑے ہو کے کامل لگے وجہ کا معاملہ ہوا کھڑے ہو کے سب انہیں کمیزیں پھاڑ کر پھینکتی سو کے سو بغیر کمیزوں کے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے اور علم جو تھا وہ کیا وہ سوال کیا تھا جتنا علم تھا وہ نکال گیا سنہوں سے سون مفتی نے کپڑے بھی پاڑ کر بینگ دیئے کمیزیں اور لائن سے کھڑے ہو گئے حضور غوث پاک سے معافی کے لئے حضور غوث پاک نے سب کو سینے سے لگایا ایک ایک کر کے اور ان کو معاف کیا ان کا علم ان کو لٹایا اور ساتھ میں بتایا کہ تم نے یہ سوال لائے تھا اس کا جواب یہ ہے سوال یہ لائے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے کمیزیں پھاڑی بھائی یہاں تھوڑا سا وجہ تھا یہ کیا ہو رہا ہے اب میرا اس سوال کیا ہے کہ میری محفل دو طرح کی ہوتی ہے محفل غوثیہ کی بات کرو محفل غوثیہ کے دو کام ہوں گے ایک کال ہوگا ایک حال ہوگا حالی کالی نہیں ہوگا کال سے متقریر ہے کرنا بیان کریں یہ میں کال کر رہا ہے حال تھا یہ کال ہے کال ہوگا اور حال ہوگا یہ ہے محفل غوثیہ جہاں کالی کال ہو حال نہ ہو وہ عادی محفل غوثیہ محفل غوثیہ کیا ہے عادی ہے تو باقی عادی کون دے گا بھائی تو عادی کیوں نہیں دے رہے بھائی چکل لگ رہا مجھ اس سوال یا تو ہے ہی نہیں یا تو ہے ہی نہیں اس لیے دے رہے اے تو چھپا کرو علم کو تلک بلدگو انی ہو لوگا لوگا آیا علم کو پھیلاو اگر تمہارے پاس ہے پلا دو لوگوں کو یاد تھا کہ وہ پی کے آگے پلائیں سب تک میں پہنچتا تاکہ ستارے لوگ صحیح ہو جائیں سمر جائیں اور دلوں کے سٹھٹ سٹھٹ ہو جائیں ہے تو پلا دو نہیں ہے تو ان کے پاس جو پلا رہے ہیں تو بات یہ ہے یا پھر جو پلا رہے ہیں ان پر اعتراض نہ کرتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہم نہیں پلا سکتے ہم کال ہی کرنے والے ہیں لیکن یہ جو ہے معاملہ یہ بھی صحیح کتابوں میں محفل میں ہوتا رہا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہاں پر کال بھی ہے اور حال بھی ہے اور غصر حضرت بھیفت کا طریقہ ہی تھا کال وحال پہلے کال تھا پھر حال تھا یہاں جو بھیفت کی بھی وہ حال کیے تھوڑا سا میں نے کال بیان کیے مکمل نہیں کیا آج کی تدبیتی نشست کا جو بیان میں تیار کیا ہے وہ تین چار بجے بجے شروع ہوگا پانچ بجے ختم ہوگا سننے کے لئے کہ چار بجے شروع ہوگا اور پانچ بجے ختم ہو جائے گا جو فجر کی نماز کا ٹائم ہے ابھی لنگر کا ٹائم ہے تو یہ کوئی کسی قسم بھی فرافات نہیں نہ کوئی نیا طریقہ ہے بلکہ یہ میفل میفل سیفیہ کے ساتھ حقیقت میں میفل غوثیہ ہے جس میں کال بھی ہے اور حال بھی ہے میں نے یہ واقعہ سنا دی ہیں اب ظاہری بات غوثیہ بھیفت ہے یہ ہوتا تھا وہ کتابیں میں نے وہ لکھی نہیں ہے لہٰذا جو انکر انکار کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیئے پہلے وہ کتابیں پڑھیں اگر ان کے ہاں ہوتا تھا تو پھر ان کو مان ہوگے تو ہمیں کیوں انکار کرو گے ہمیں کوئی پیڑے پڑھے ہوئے ہیں کوئی زہر لگا ہوئے ہیں کیا حدد ہے ایسی کام قریشی کام کیا وہی لڑکے وہی پڑے پھارڈ ہیں یا گر رہے ہیں دوڑ ہیں اگر وجہ سے تم انکار کرتے ہو وجہ سے ان لوگوں کو انکار ہیں جن لگے ہوئے ہیں یا ایسے لوگ سائی رات کوالی ہو رہی ہیں ناج رہے ہیں سبح فجر کی نماز پڑھی اور نکل لیے یہاں تو عشاء کی نماز جماعت سے اور فجر بھی جماعت سے ہو ہمارے لڑکے تمہیں شبیدے ان کو یہ درس و تقدیز دیتا ہوں ارے نماز تو اپنی جگہ ہے تمہیں تعجد و شراک و چارج و سلادہ و عبین کوئی نفل نہیں چھوٹنا چاہیے ہر شریعت کی بال برابر بات پر بھی عمل کرو وہ غیر شریع کامل سے بجو بری تعلیمات ہیں اگر کوئی غلطی کرتا ہے کوئی بات ہے کہ بری تعلیمات یہی ہیں لہٰذا محفل میں جو ہے اصل طریقہ اپنے کال بھی ہوتا ہے حال بھی ہوتا ہے یہ حال کی محفلتی اس میں کوئی غیر شریع بات کوئی معاملہ نہیں تھا اور یہ غوصلات کا طریقہ ہے ان کی طریقے سے جان پی ہوئے آگئے پرائے جا رہے ہیں اب جسمانی گزا کی بڑے بڑی بھوک لگری ہے آپ سب لوگ جا کے بڑے ایتھونا کے ساتھ دیکھیں گوریانی کی بڑی عالی کراچی سے کاریگر منگوہ کے میں بلوائی ہیں بہت لنگر ہے ختم نہیں ہونے کا لیکن سپون سے کھانے کے دور شروع رہا تھا وہاں لنگر کھانے کھانے کھول ہوگی مطلب لنگر بہت ہے پس ایتھونا سے کھانے کے دور افرہ تفریح نہیں کرنا حرام جسموں سے لنگر کھاؤ اور لنگر کھانے کے بعد مزو کر کے فوراں آپ نے آنا ٹائم نہیں ہارے پاس اس کے بعد پھر ہماری نشست شروع ہوگی کال کال حال ہوگی نا کال کیونکہ جس کے پاس حال ہے کال نہ سکھا وہ بھی خراب ہو گیا جس نے کال کی طرف کیا حال نہ آسل کیا وہ بھی خراب ہو گیا جس نے دونوں کو ملا لیا وہ کامیاب ہو گیا دونوں کا نا ضروری ہے کال اور حال شریعت و طریقت کے دریاء دونوں میں ملنا ضروری ہے بھئی تب جا کے بعد بنیں گے لہذا وہ باتیں سننیں بھی ضروری ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے لہذا آپ سبان کو لنگر کی اجازت دی جاتی ہے جا کے سکون اتناکہ سے لنگر کھا کے موضوع کر کے فوراں آکے گراؤنڈ میں بیٹھ جائیں تاکہ اگری نشست کا آغاز کی اجازت ہے وما علینا اللہ البلاہ المبین